ایسیا کپ 2022 شروع ہونے سے پہلے ہی ٹیم انڈیا کو ملی بڑی خوزکبری تو وہیں پر پاکستان کی ٹیم کو لگا بڑا جھٹکا نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل دیو کرکیٹ میں پارت اور پاکستان کے بیچ ایسیا کپ 2022 کا پہلا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیموں میں کئی ساندار کھلاڑیو کو موقع ملا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم کو پہلا جھٹکا سائنس اپریدی کے روپ میں لگ چکے ہیں تو وہیں پر ٹیم انڈیا کے ٹوپ اوڈروں کو بڑی رہات ملی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 ساتھی پاکستان کی ٹیم کو سائنس اپریدی کے روپ میں کون سا بڑا جھٹکا لگا ہے ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ مقابلہ کب سرو ہوگا اور اس مقابلے کو آپ کی اس طرح سے لائیو دیکھ پائیں گے اس کے بارے میں تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لئے بنے رہے اس ویڈیو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے کر آپ بھی چاہتے کہ ٹیم اڈا ایسیا کب دو جار بائس میں ساندار پرپومنس کرتے ہوئے ان مقابلوں میں ایک بہترین جیت درز کرتے ہوئے ایسیا کب دو جار بائس کی وینر ٹیم بنے تو تو دوستو بھارت اور پاکستان کی بیچ ایسیا کب دو جار بائس کا پہلے مقابلے کا آگاچ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے اس مقابلے سے پہلے ہی پاکستان کی ٹیم کو بڑا جٹکہ سائنس اپریدی کے روپ میں لگ چکے ہیں جو کہ ٹیم کے ایک بہترین کھلڑیوں اور یہاں پر کافی ساندار پرپومنس بھی کر سکتے تھے لیکن ان کے کٹنے کی چوٹ کی چلتے ہوئے اب انہیں پھر ٹونے میں کم سے کم پانچ یا پھر چھے مہینے کا سمیں لگے گا جس کی وجہ سے یہ ایسیا کب دو جار بائس میں کھیلنے کے لیے ہمیں نئی اترتے ہوئے دکھیں گے ہم بات کریں سائنس اپریدی کی تو سائنس اپریدی کا پرپومنس پچھلے مقابلے میں کپ ہی ساندار دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے پہلے ہی اور میں رویت سرما کا وکیٹ لیا تھا اس کے بعد کہ ایل راول ویرات کولی کو بھی پیویلین کی راہ دکھا دی تھی اس مقابلے میں ٹیم انڈا کو دس وکیٹ سے ہار بھی جیلنی پڑی تھی اور یہ ورلڈ کپ میں بھارت کی پاکستان کے ہاتھوں پہلی ہار تھی یعنی کہ یہاں پر سائنس اپریدی کے ساندار پرپومنس کی وجہ سے ٹیم انڈا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو ایسے میں یہاں پر سائنس اپریدی کے روپ میں ٹیم کے ٹوپ اوڈر کے بھلے باجوں کو یہاں پر بہترین رہات ملنے والی ہے کیونکہ اگر سائنس اپریدی کیلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو یہاں پر ٹیم انڈا کے ٹوپ اوڈر کے بھلے باج بھی کافی ساندار پرپومنس کر سکتے ہیں ہم بات کریں یہاں پر پاکستان کی ٹیم کی اسکوائیڈ کی تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم کی اسکوائیڈ میں آپ بابر آجم ٹیم کی کپتانی کرنے والے ہیں تو وہیں پر صاحباد خان آسیب علی فکر جمان حیدر علی حریف رعوب اپتر احمد خسدل سا محمد نواب محمد رجوان محمد وسیم جونئر نسیم سا سانواز دیہانی اسمات قادر اس ٹیم کا حصہ ہے یعنی کہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم دیکھا جائے تو پھر بھی کافی ساندھار پوم میں نجر آ رہی ہے لیکن سائنس آ اپریدی جو کی اس ٹیم کے ایک بہترین کھلاڑی تھے وہ اب ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ہوئی پر دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کے لیے یہاں پر ٹیم انڈے کی پلائنگ 11 کی تو ٹیم انڈے کی طرف سے پارک کی سروعات روید سرما کے ساتھ کے لیل راہول ہمیں کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کے بعد نمبر 3 پر ویرات کولی تو نمبر 4 پر سوریو کمار یادو وہیں نمبر 5 پر رسپ پند یا پھر دینیس کارتک میں سے کوئی ایک کھلاڑی اترے گا ہے ویسے تو یہاں پر دونوں کے ریکوڈ کو دیکھا جائے تو دینیس کارتک جو کافی ساندھار پینیسر کا رول نباتے ہیں تو وہی پر ویکیٹ کی پر کے طور پر رسپ پند کا پرپومنس بھی اب تک ٹیم انڈے کے لیے کافی ساندھار رہا ہے تو ایسے میں یہاں پر دیکھا جائے تو رسپ پند کو ٹیم انڈے موکہ دینا چاہیے گی وہیں پر نمبر 6 پر ہارتک پانڈیا اتریں گے تو نمبر 7 پر سر رویندر جڑے جا وہیں نمبر 8 پر پونیسر کمار تو نمبر 9 پر روی چندرن اسوین نمبر 10 پر یوچو انڈر چیل تو نمبر 11 پر آرس دیف سنگ کو ٹیم انڈے موکہ دینا چاہیے گی یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو ایسے اکپ کی پلائنگ 11 میں کافی ساندھار کھلاڑی ٹیم انڈے کے پاس موجود ہے جو اس مقابلے میں کمال کا پرپومنس کر سکتے ہیں وہیں پر دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سمعے کی تو یہ مقابلہ شروع ہوگا بارتے سمانوسار سام کو 6 بجے ہو اور یہ مقابلہ 28 اگست کو کھیل جائے گا تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو ٹیم انڈے اس مقابلے میں ساندھار پرپومنس کرنے والی ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے دنیواد دوستو ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لئے